راکٹس اور میزائلوں کی بچھار ایران نے اسرائیل پر ڈرون حملہ کر دیا ہے اور سنے ایران نے تین سو ڈرونز اور میزائل کے ساتھ اسرائیل پر اٹیک کر دیا اللہ دادہ توپہ سنتے جائیے اسرائیل ایران کا حال بھی غزہ جیسے کرنے والا ہے اب تک کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈرون اٹیک یہ کنسیڈر کیا گیا کیا کر رہا جائے اس کا سنتے جائیے یہ آستا آستا ہم ورڈ وارڈ 3 کی طرف ہی جا رہے ہیں اورے بابا ہم انشاءاللہ اسرائیل کا بھی بدلہ لیں گے اور کشمیریوں کا بھی ازاد کرنے گے اسرائیل کا؟ یا فلسطین کا؟ فلسطین کا بھی بدلہ لیں گے اور چاہل؟ کشمیریوں کا بھی ازاد کرویں گے انشاءاللہ تمہارے باپ کا کشمیر ہے اور ساتھ ہی ساتھ پاک ملانا کہہ رہے ہیں کہ یہ غزوہ ہندو ہونے والا ورڈ وارڈ 3 ہونے والی ہے ہاں تو بھئی جیسا کہ آپ سب لوگوں کو اچھی طریقے سے بھی تک پتہ چل چکا ہے کہ ایران نے اجرائیل پر حملہ کیا لیکن ایران اجرائیل کا گھنٹہ بھی نہیں اکھاڑ پایا کستانی تو ایران کو سپورٹ کریا لیکن ایران تو پاکستان سے کسی بھی طرح کی ہیلپ نہیں مانگی وہ کہہ دے نا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ اجرائیل نے اس کے 99% سے بھی زیادہ اٹیک کو فیل کر دیا تباہ کر دیا برباد کر دیا ایران کی خواہش ستی کی اجرائیل کو ایسا دیکھے لیکن واسطہوں میں ایران اجرائیل کا گھنٹہ بھی نہیں کھاڑ پایا اس کے بارے ہم تو اور بھی اپ ڈیٹ آتی رہے گی لیکن اس گھٹنا سے ان پاکستانیوں کی دماغ پہ پڑ گیا ہے گہرا سر مگر کیوں یہ چلے گئے صدمہ میں کھومہ کے اندر اب ان کو یاد آرہا ہے کہ جوائے ہند کرنا ہے ہم کو سنتے جائے پھلستینیوں کا بدلہ لینا ہے ہم کو سنتے جائے کشمیریوں کو آجات کرانا ہے ہم کو سنتے جائے تو یہ کعوت ہے توسہ چڑھا باجے گھڑا اور یہ کعوت پاکستانیوں پہ سٹک بیٹھتی ہے سری بگڑے ہیں تو بینہ دیر کے چلتے ہیں پاکستان سر ایران نے اسرائیل پر اٹیکیا تین سو ڈرونز اور میزائل کے ساتھ ایرانی جانز اور میزائل گرانے کے لیے اسرائیل کو بھاری اقتیمت چکانا پڑی لیکن اسرائیل نے ان کے 99 پرسن جو ڈرونز ہیں وہ ڈیسمیس کر دیے کیا کر دیے کیا کر دیے وہ ڈیسمیس کر دیے ڈیسمیس وہ ڈیسمیس کر دیے ڈیسٹروی کر دیے ڈیسٹروی بسکلی پاکستانی جو ہیں صرف اپنی فوج ٹوٹر پہ چلا سکتے ہیں پاکستانیوں کے پاس ٹینک میں اور گاڑیوں میں ڈالنے کے لئے تھیل نہیں ہے دوستوں میں جانتا ہوں انڈیا تو اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے وہ کہہ رہا آپ کو کسی بھی طرح کی ضرورت ہوگی ہم پہنچیں گے سعودی آرہ بھی ساتھ دے رہا ہے اسرائیل کا ٹھیک ہے امریکہ نے بھی بولا ہے کہ اچھی بات ہے ہم مسلمان ہیں ہمارے میں جذبہ جہاد ہے ہمیں بہت زیادہ جذبہ ہے ہم پھر بھی ان لوگوں کا جو جذبہ ہے وہ اتنا زیادہ ہے ہمیں ان بگوڑوں کا اور ان کافروں کے بولنے کا ڈر نہیں ہے چڑھا سمجھاؤ اس سے سمجھاؤ ہمیں جب یہ حکومت آگے جانے دے گی تو ہم انشاءاللہ ان کا خوب مقابلہ کریں گے ڈٹ کے اور ہماری ایٹمی طاقت ان سارے ملکوں پہ امریکہ پہ انڈیا پہ سارے اسرائیل پہ انشاءاللہ باری ہوگی یہ ہوئی نہیں سکتا نہیں impossible بات ہے ملک دیوالیا ہونے کی کگار پہ جا چکا ہے ان کا پی ایم پوری دنیا کے اندر جا کے کٹورا لے کے بھیک مانگ رہا ہے اور یہ جنہ کے ناجائچ پھلے ججوے کی گجوہ ہندی کی باتیں کر رہے ہیں مجھے تو ان کی باتیں سن کے ہسی ہو رہا ہاتی ہے آج کل پہلے غصہ آتا تھا لیکن آج کل ہسی آتی ہے کیوں کیونکہ اتنی نیکس لیبل کے جہالت صرف یہ پاکستانی ہی کر سکتے ہیں اور ہماری جتنی بھی ینگ جنیریشن ہے ستر پرسنٹ پاکستان میں ینگ جنیریشن ہے اور ہم سارے ملکے اسرائیل کا بھی مقابلہ کریں گے اور سارے کافروں کا بھی مقابلہ کریں گے یہ بھائی صاحب خیریں گے ہم جرائل سے بھی مقابلہ کریں گے ہم کشمیری کو بھی آجات کریں گے ہم پلسطین کا بھی بدلہ لیں گے تو پلسطین تو اکٹوبر سے پٹ رہا ہے ہماسوالوں کو جوتے پڑ رہے ہیں گیا ہے ایک بھی پاکستانی بول بچن کروالو ان لاہوریوں کی ان پاکستانیوں کی جبان ہے نا جبان سے آپ پوچھا لگا سکتے ہیں ان کی صرف جبانی لمبی ہے کر نہیں سکتے کچھ بڑے نعرے لگا لیے کہ دودھ مانگو گے کھیر دیں گے کشمیر مانگو گے تو چیر دیں گے میں بتاؤں پاکستان پہلے سے ہر آتا یہ خراب رہے گا اب وقت آگیا ہے کہ ہم تم سے کان کھول کے سن لو کان کھول کے ارے کون بھونک رہا ہے یہ بتتمیز دوستو دیکھ لیں کتنا جذبہ پاکستانیوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بڑا ہوا ہے اس جذبہ ایمانی کی وجہ سے ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں اس کا نتیجہ پاکستان پہ کیوں ہوگا پاکستانی تو ایران کو سپورٹ کریا لیکن ایران تو پاکستان سے کسی بھی طرح کی ہیلپ نہیں مانگی وہ کہتے ہیں بیگانی شادی میں ہم بس بولتے ہیں کسی کے ہے تو ہم کرتے ہیں یہ بلڑائی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنا ٹومک بوم ان کو دے کہ پکڑو لو اٹیک کرو دیکھیں جب تک آپ کے ملک کے جو سیاست آنا ہے اصل میں ساری گیم ان کے آت میں جب تک وہ نہیں چاہیں گے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا اسرائیل ایران کا حال بھی غزہ جیسے کرنے والا ہے یہ تو ہوگا یہ ایسا کامیاب اٹیک تھا تو امریکہ جیسے ملک نے جو کہ اسرائیل کی بیک پر کھڑا ہوا ہے جس کی مدد سے آج اسرائیل دنیا میں ڈان بن کے گھوم رہا ہے ورنہ اس کی اپنی اگر ایران ڈوم یا ان کا جو لیٹسٹ ایئر ڈیفینس سسٹم اتنا ہی مضبوط ہوتا تو امریکہ ہری جھنڈی کیوں دکھاتا اب اسرائیل کو اسرائیل کیوں سر جوڑ کے بیٹھا ہوئے آج پاکستانی ٹائم کے مطابق رات کے ایک بجے سلامتی اجلاس سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے پر کیوں مجبور ہے جی سیمن کے جو ممالک ہیں وہ ٹیبل پر بیٹھنے کیوں کہ ان کو بتا ہے یوں این میں میٹنگ کی گئی اور بولا گیا کہ اس جنگ کو روکا جائے کیونکہ اس جنگ کو نہیں روکا جائے گا تو حالات مزید خراب ہوتے جائیں گے اور نہیں تو کیا بیسیکلی بات ہے کہ جب تک ہم مسلمان ایک نہیں ہوں گے تب تک ہم اسرائیل کا بگاڑ کچھ بھی نہیں سکتے اور جو ہماری حکومت ہیں یہ جو حکمران ہیں یہ سارے امریکہ کی بات ماننے والے ہیں اور جب یہ کچھ کریں گے تو عوام کچھ کرے گی کیونکہ عوام جو ہے ویسے نکل نہیں سکتی ہماری عوام جتنی گربت پاکستان میں ہو گیا یہ اپنے حلال عزق کمائے کے جنگ لڑنے جائے جب ایک عوام کیا کھانے نہیں پورا ہو رہا جس عوام کا تو اس بچاری نے جنگ کیسے لڑنی ہے ہم تو ایران کو بڑا سپورٹ کر رہے ہیں کہ ایران نے بہت اچھا کہ اسرائیل پر اٹیک کر کے لیکن جسٹ مو والی مدد ہے میزائل گاغو ان پر تاکہ پتا چلے جو ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے اٹومک بوم ہیں پاکستان کی ابھی جنگ لڑنے والے حالات تو نہیں ہے اس کی بیسیکلی وجہ ہے کہ پاکستان کی ایک اونمی جب تک بہتر نہیں ہوگی ہمارے پاس جنگی ہتھیارتوں ہیں ہر چیز ہے لیکن ہم اگر اس کو چلائیں گے تو یہ ساری دنیا تباہ ہے کہ نوکلیس پاور ہے نوکلیس پاور کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہوتے ہیں یہ خالی انڈیا پاکستان یا اسرائیل پر نہیں ہے اگر یہ دو مالک مالک مل کے اگر ایٹمی دماغہ کرتے ہیں تو اس میں ساری دنیا میں نوکلیس کا دعوہ پھیل جائے گا اور نوکلیس کا دعوہ پھیل جائے گا انسانی اتباہ ہونے کی شکل پر آجائے گا تو بہت رہے ہیں کہ یہ غزوہ ہند کی طرف جا رہا ہے یہ ورڈ ورڈ تھری ہونے جا رہی ہے جو ہم کتابوں میں سنتے آ رہے تھے تو کیا کو گیا جیسا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحبی جو کہ بہت بڑے مذبیس کالر ہیں نوکلیس جو حدیثیں نبی بتائیے اس میں یہی ہے کہ انسانی جو ہے اسے اسلام پھیلے گا اور اسلام ایک دفعہ ختم ہو جائے گا یہ آپ کہتے ہیں کہ ساری دنیا پر حکمران کافروں کی ہو جائے گی بیسیکل ہم مسلمان ہرم ہمارے اندر جو جذبہ جہادان ہے وہ سب سے بڑھ جذبہ کہاں سے آیا آپ کے اندر کتنا جذبہ میرے اندر بہت جذبہ ہے اگر بارڈر کھولیں گے تو ہمارے جیسے کئی نوجوان اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے فلسطینیوں کی مدد کے لیے جا سکتے ہیں ابھی پیچھے سے کوئی ہوائی فائر بھی کر دیں تو سب سے پہلے یہی باقتہ نجر آئے پاکستان کی پاور جو ہے وہ تو ساری جدید ہی ہے لیکن یہ ہے کہ جب تک ہمیں امریکہ ہمارے سیاست دانے کو اجازت نہیں دے گا اس سے پہلے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ اس لیے نے ہم کچھ کر سکتے کہ جو آئی ایم ایف ہے وہ امریکہ کے ادار ہے اس کے ہم کرزدار ہیں کیونکہ ہم اس لیے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم مانگتے ہیں اور وہ مانگتے نہیں وہ کو آڈر کرتے ہیں یہی بات آپ کے میہ شرب بھی کہتے ہیں کیوںکہ لیکن مجبوری ہے میں مانگنے نہیں آیا ہوں لیکن ان کی مجبوری ہے میں آیا ہوں تو آپ سمجھے اپte یہ شاید مازلیں بھی میں مجبوری ہے مجبوری ہے مجبوری بھی بھی نے یہ بات ان کے ججوے کی ان کے یہاں گجوہ ہند کی ایک خیالی پلاو ہے جاہل کو Hernandez میں روٹی نہیں ہے آتما ان کی بھوکی ہے جانے کتنے مینوں سے پیٹ مر کے انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو ہوا ہوا ہواؑ چھڑ ایک جمعنے کے اندر گجوہ ہندھ کا بہت شوک تھا یہ وہ لال ٹوپی بیٹھ کے ڈیلی ڈسکرس کرتے تھے گجوہ ہندھ ہمیں کیسے کرنا ہے کمپلیٹ کرنا دلی کے لال کے لیے پہ سبج پر پرچم لہرانا ہے اور اب جو نرندر مودی نے جو کاروائی شروع کی ہے کشمیر میں الحمدللہ یہ غزوہ ہندھ کی آخری مہم کا آغاز ہو چکا ہے مبارک و پاکستانی قوم کو اچھا جیب سب میں آگے بڑھنا چاہوں گی بھی ڈیڈلائن نکل گئی لیکن ان کا سبج پرچم آج تک لال کے لیے پہ نہیں لے رہا ہے نہ ہی کبھی لے رہا ہے گا بھائی 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 پاکستانیوں کو جلیل کرنے کے لیے میرے پاس میں بہت سارے برحمہ ست رہے ہیں وہ اگلے والے ویڈیو میں چلاؤں گا اور آج جس نے ابھی تک ویڈیو لائٹ نہیں کیا وہ لائک کر دے جس نے کمنٹ نہیں کیا وہ کمنٹ بھی کر دے اور جس نے شیئر نہیں کیا چیٹنگ 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 کرتا ہے تو ہمیشہ میرے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے آپ لوگ اپنا گھائل رکھیں آپ کا ویڈا آپ کے لیے پاکستان سے لیٹڈ ویڈیو لات رہتا ہے جائے ہند وندے ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام